پھر خداون نے موسیٰ سے کہا اگر کسی سے یہ خطا ہو کہ وہ خداون کا قصور کرے اور امانت یا لین دین یا لوٹ کے معاملہ میں اپنے ہمسائیوں کو فریب دے یا اپنے ہمسائیوں پر ظلم کرے یا کسی کھوئی ہوئی چیز کو پا کر فریب دے اور جھوٹی قسم بھی کھا لے پس ان میں سے خواہ کوئی بات ہو جس میں کسی شخص سے خطا ہو گئی ہے سو اگر اس سے خطا ہوئی ہے اور وہ مجرم ٹھہرا ہے تو جو چیز اس نے لوٹی یا جو چیز اس نے ظلم کر کے چھینی یا جو چیز اس کے پاس امانت تھی یا جو کھوئی ہوئی چیز اسے ملی یا جس چیز کے بارے میں اس نے جھوٹی قسم کھائی اس چیز کو وہ ضرور پورا پورا واپس کرے اور اصل کے ساتھ پانچمہ حصہ بھی بڑا کر دے جس دن یہ معلوم ہو کہ وہ مجرم ہے اسی دن وہ اسے اس کے مالک کو واپس دے اور اپنے جرم کی قربانی خداون کی حضور چڑھائے اور جتنا دام تو مقرر کرے اتنے دام کا ایک بے عیب مینڈا ریورڈ میں سے جرم کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائے یوں کاہن اس کے لیے خداون کے حضور کفارہ دے تو جس کام کو کر کے وہ مجرم ٹھہرا ہے اس کی اسے معافی ملے گی پھر خداون نے موسیٰ سے کہا حارون اور اس کے بیٹوں کو یوں حکم دے کہ سوختنی قربانی کے بارے میں شرح یہ ہے کہ سوختنی قربانی مذبہ کے اوپر آتش دان پر تمام رات صبح تک رہے اور مذبہ کی آگ اس پر چلتی رہے اور کاہن اپنا کتان کا لباس پہنے اور کتان کے پجامے کو اپنے تن پر ڈالے اور آگ نے جو سوختنی قربانی کو مذبہ پر بھسم کر کے راک کر دیا ہے اس راک کو اٹھا کر اسے مذبہ کی ایک طرف رکھے پھر وہ اپنے لباس کو اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور اس راک کو اٹھا کر لشکرگاہ کے باہر کسی صاف جگہ میں لے جائے اور مذبہ پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجنے نہ پائے اور کاہن ہر صبح کو اس پر لکڑیاں جلا کر سوختنی قربانی کو اس کے اوپر چند دے اور سلامتی کے زبیہوں کی چربی کو اس کے اوپر جلایا کرے مذبہ پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے وہ کبھی بجنے نہ پائے اور نظر کی قربانی کے بارے میں شرح یہ ہے کہ حرون کے بیٹے اسے مذبہ کے آگے خداوند کے حضور گزرانے کہ اس میں تھوڑا سا میدہ اور کچھ تیل جو اس میں پڑا ہوگا اور نظر کی قربانی کا سب لبان آ جائے اور اس یادگاری کے حصہ کو مذبہ پر خداوند کے حضور راہت انگیز خوشبو کے طور پر جلائے اور جو باقی بچے اسے حرون اور اس کے بیٹے کھائیں وہ بغیر خمیر کے پاک جگہ میں کھایا جائے یعنی وہ خیمہ اس تمہ کے سہن میں اسے کھائیں وہ خمیر کے ساتھ پکایا نہ جائے میں نے یہ اپنی آتشین قربانیوں میں سے ان کا حصہ دیا ہے اور یہ خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی کی طرح نہایت پاک ہے حرون کی اولاد کے سب مرد اس میں سے کھائیں تمہاری پشت در پشت خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے یہ ان کا حق ہوگا جو کوئی انہیں چھوئے وہ پاک ٹھہرے گا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس دن حرون کو مسا کیا چائے اس دن وہ اور اس کے بیٹے خداوند کی حضور یہ چڑھاوا چڑھائیں کہ ایفہ کے دسویں حصہ کے برابر میدہ آدھا صبح کو اور آدھا شام کو ہمیشہ نظر کی قربانی کیلئے چڑھائیں وہ طوے پر تیل میں پکایا جائے جب وہ تر ہو جائے تو تو اسے لے آنا اس نظر کی قربانی کو پکوان کے ٹکڑوں کی صورت میں گزراننا تاکہ وہ خداوند کیلئے راہ تنگیز خوشبو بھی ہو اور جو اس کے بیٹوں میں سے اس کی جگہ قاہن ممسو ہو وہ اسے گزرانے یہ دائمی قانون ہوگا کہ وہ خداوند کی حضور بلکل جلایا جائے قاہن کی ہر ایک نظر کی قربانی بلکل جلائی جائے وہ کبھی کھائی نہ جائے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا حارون اور اس کے بیٹوں سے کہے کہ خطا کی قربانی کے بارے میں شرح یہ ہے کہ جس جگہ سوختنی قربانی کا جانور زبا کیا جاتا ہے وہیں خطا کی قربانی کا جانور بھی خدا کے آگے زبا کیا جائے وہ نہائیت پاک ہے جو قاہن اسے خطا کیلئے گزرانے وہ اسے کھائے وہ پاک جگہ میں یعنی خیمہ استماع کے سہن میں کھایا جائے جو کچھ اس کے گوشت سے چھو جائے وہ پاک ٹھائرے گا اور اگر کسی کپڑے پر اس کے خون کی چھینٹ پڑ جائے تو جس کپڑے پر اس کی چھینٹ پڑی ہے تو اسے کسی پاک جگہ میں دھونا اور مٹی کا وہ برطن جس میں وہ پکایا جائے توڑ دیا جائے پر اگر وہ پیتل کے برطن میں پکایا جائے تو اس برطن کو مانچ کر پانی سے دھولیا جائے اور کاہنوں میں سے ہر مرد اسے کھائے وہ نہائیت پاک ہے پر جس خطا کی قربانی کا کچھ خون خیمہ استماع کے اندر پاک مقام میں کفارہ کے لئے پہنچایا گیا ہے اس کا گوشت کبھی نہ کھایا جائے بلکہ وہ آگ سے چلا دیا جائے آمین موسیقی